موسیقی ہم لے رہے ہیں سب میں پہلے آدھا کپ آئل یہ میں آدھی چکن سے بنا رہی ہوں آدھا کھلو مرگی کا کورما اگر آپ فل مرگی کا کورما بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ ہر چیز ڈبل کریں گے سوائے نمک اور لال مرچ کے ٹھیک ہے ہم نے تیل لے لیا آدھا کپ اس میں ہم لال پیاز ڈالیں گے پیاز ڈال کے لال کریں گے لیکن امتیاز کونم کی اتنی سہولت ہے ہمارے پاس لال پیاز ہے تو ہم کو یہ سٹیپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ رکھی ہوئی ہے لال پیاز میں نے کٹھوا لیا اس کو ٹھیک ہے اب میں اس میں جال رہی ہوں چکن اور چکن کو میں کروں گی اچھی طرح سے فرائے اس کو پانچ منٹ ہم فرائے کریں گے فرائے کرنے کے بعد ہم اس میں دہی ڈالیں گے دہی میں ہم ڈالیں گے لال پیاز تین ٹیبل سپون دہی میں لال پیاز چلی گئی پسیوی پونم کی لال پیاز اور ہم اس میں ڈالیں گے پونم کا لال مرچوں کا پاودر یہ گرم مسال ہے گرم مسالہ بھی چاہیے تھا ہمیں ہاپ تی سپون لال مرچوں کا پاودر پونم کا یہ چلا گیا نمک نمک سپون امتیاس پونم کا بھنیا پاودر بھنیا پاودر اس میں ثابت گرم مسالہ ڈال دیجئے ون ٹیبل سپون پونم کا امتیاس پونم کا ایک تیز پتہ اور اس میں یہ سارا مسالہ ڈالیں گے دو منٹ کے لیے چولا بند کر رہی ہوں میں تاکہ دہیں ہماری نہ پھٹ جائے ٹھیک ہے اب ہم چولا واپس کھولیں گے وشانوں کا چاہینا میں چاہینا اسے چاہینا 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 اچھی طرح بھونیے دہین، لال پیاس، ثابت گرم مسالہ، لال مچھی کا پاوڈر، گرم مسالہ پاوڈر، دھنیا پاوڈر، امتیاز پونم کا یہ سب دال کے ہم کو اچھی طرح اس کو بھوننا ہے پھر ہم اس میں شامل کریں گے بادام اور کاجو کا پاوڈر، چونکہ یہ شاہی کورما ہے، یہ دونوں مکس ہے، بادام اور کاجو پانی ڈال دیجئے اس میں اور چکن کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے جب ہماری چکن گل جائے گی تو ہم اس میں ڈالیں گے کریم، زافران، کیورا ووٹر ٹھیک ہے؟ چلیں جی، امتیاز کچن میں بریک آ چکی ہے ہم امتیاز کچن میں بریک لے کے واپس آتے ہیں پھر آکے آپ کو اس کا ڈی کپ دیتے ہیں ملتے ہیں آپ سے بریک کباب ملتے ہیں شاہی چکن گورما، اٹھزا، چکن آدھا کلو، دہی ایک پاؤ، پیاس دو عدد، کریم دو کھانے کے چمچے، بادام دس عدد، کاجو دو کھانے کے چمچے، پسی لال مرچ دو چاہ کے چمچے، نمک ایک چاہ کے چمچے، پسہ دھنیا ایک چاہ کے چمچہ، زافران آدھا چاہ کے چمچہ، کیورا ایسنس ایک کھانے کا چمچہ، ادھرک لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ، الائچی چار عدد، ثابت کالے مرچ دس ع تیز پتہ ایک ادت پیسہ گرم سالہ آدھا چاہ کچمچہ تیل آدھا کب باری کٹی ہری مرچ حسبے ضرورت باری کٹا ہرا دھنیا حسبے ضرورت باری کٹی ادھرک حسبے ضرورت ترکیپ تیل گرم کر کے پیاس براؤن کر کے نکال لیں اب اس تیل میں چکن ڈال کے تیز آنچ پر پانچ منٹ فرائے کریں پیاس کو ہاتھ سے چورا کر کے دہی میں مکس کر دیں پھر دہی میں ادھرک لائسن کا پیسٹ لال مرچ پیسہ دھنیا کاجو کالے مرچ نمک تیز پتہ پیسہ گرم سالہ اور زافران مکس کر کے چکن میں شامل کریں اور تیز آنچ پر بھون لیں تیل اوپا راجائے تو ایک گلاس پانی ڈال کے پندرہ منٹ پکائیں شوربہ گاڑا ہو جائے تو الائچی شامل کر دیں پھر بادام باری کٹی ادھرک ہری مرچ اور ہرا دھنیا ڈال کے چولا بن کر دیں اوپر سے کریم اور کیورہ ڈال دیں جی جناب امتیاز کی مسالوں سے بن رہا ہے شاہی چکن کورما انشاءاللہ تعالی عید کے لیے اور اب میں بنانے جا رہی ہوں آج کی موکہ فیفے ریسپی جو کہ آپ کو گرمیوں میں عید کے دن آپ کے وہاں کوئی آ جائے تو آپ کو بہت مزہ دے گا اس میں ہم ڈالنے جا رہے ہیں دودھ آدھا کپ برف دودھ آدھا کپ پھر اس میں جائے گا کریم دو ٹیبل سپون کریم آپ نے دال دی دو ٹیبل سپون کافی وان ٹیبل سپون برف دالیں گے آپ ایک کپ آئیس کریم تھری تو فور سکوپس چکلیٹ ساوس دو ٹیبل سپون اور دو ٹیبل سپون آپ اپنے گلاس کو اس سے گانش کر لیں بارک دنیا جو کپ رسیز بارک ادھا کپ دو چینی انتیا سپونم کی اگر آپ کو چاہیے چوگر سے ضرورت ہوئیے ہیں کریم دالیے دو تیبو سپون بس یہ بہترین سے ہمارا موکا فرپے بند گیا کورما تیاری پہ ہے اس میں سے ہم تیز پتہ نکال کے ڈسکارٹ کر دیں گے اس کو نہیں رکھیں گے اس کی جو فلیور آنا تھا آ گیا اب اس میں ہم ڈال رہے ہیں زافران اور کیبڑا کرین دو ٹیبل سپون تھرہ دھنیا تھوڑی سی ہری مرچیں لمبائی میں کٹیوی ادرک امتیاز سٹور کی شاپ ہے بارہ مشہور شہروں میں پاکستان کے ستائیس سٹورز ہیں ان کے بڑے بڑے جائیے ایک ہی چھت کے نیچے جا کے ہر چیز وہاں سے آپ نے خریدی ہے گوشت ہو مٹن ہو بیپ ہو چکن ہو سبزیاں ہو پونم کے بہت ساری چیزیں ہیں سب کچھ آپ کو مل جاتا ہے ایک ہی چھت کے نیچے دوائیاں تک مل جاتے ہیں یہ دیکھیں اس کے ساتھ آپ شیر مال یا تاپتان منگائیں اور یہ دانے دار بہترین شائی چکن کورما آپ کا ریڈی ہو چکا ہے اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی ادھرک ڈالیں گے ٹھیک ہے جی چال ہم نے بنایا آج آپ کے لیے امتیاز کچن میں موکہ فریپے اور شاہی مرکہ کورما ضرور ٹرائی کیجئے ضرور بنائیے اور ہمیں بتائیے آپ کو کیسے لگا چلتے ہیں وقت ہو چکا ہے ریکیپ کا چل کے آج کی دونوں ریسپیز کا دیکھیں ریکیپ شاہی چکن کورما اجزا چکن آدھا کلو دہی ایک پاؤ پیاس دو ادت کریم دو خانے کی چمچے بادام دس ادت کاجو دو خانے کی چمچے پسی لال مرچ دو چاہ کی چمچے نمک ایک چاہ کا چمچہ پسہ دھنیا ایک چاہ کا چمچہ زافران آدھا چاہ کا چمچہ کے وڑا ایسنس ایک کھانے کا چمچہ ادھرک لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ تیل گرم کر کے پیاس براؤن کر کے نکال لیں اب اس تیل میں چکن ڈال کے تیز آنچ پر پانچ منٹ فرائے کریں پیاس کو ہاتھ سے چورا کر کے دہی میں مکس کر دیں پھر دہی میں ادھرک لیسن کا پیسٹ لال مرچ پیسہ دھنیا کاجو کالے مرچ نمک تیز پتہ پیسہ گرم مسالہ اور زافران مکس کر کے چکن میں شامل کریں اور تیز آنچ پر بھون لیں تیل اپر آ جائے تو ایک گلاس پانی ڈال کے پندرہ منٹ پکائیں شوربہ گاڑا ہو جائے تو الائچی شامل کر دیں پھر بادام باریک کٹی ادھرک ہری مرچ اور ہرہ دھنیا ڈال کے چولہ بن کر دیں اوپر سے کریم اور کیورہ ڈال دیں موکہ فریپل اجزہ تمام اجزہ کو ایک ساتھ بلنٹ کر لیں پھر چاکلیٹ ساوس ڈال کے ساف کر دیں موکہ فریپل اجزہ بنیلا ایس کریم چار سکوپس دودھ آدھا کپ کریم تو کھانے کے چمچے کافی ایک جائے کا چمچہ چاکلیٹ ساوس کانش کے لیے جی جناب ویلکم بیک تو امتیاز کچن آئی ہوپ آپ کو آج کا یہ زبردست سرشاہی چکن کورما جو کہ ہم نے امتیاز کچن میں بنایا امتیاز پونم کی کافی ساری چیزیں اس میں ڈڑنی ہیں سارے مسالے وغیرہ یہ سب کچھ زافران یہ ڈرنک کا سارا سمان سب کچھ سب کچھ آپ کو امتیاز سٹور سے مل جائے گا بس آپ کو جانا ہے کوئی بھی امتیاز سٹور کی برانچ پہ اور جا کے یہ ساری شاپنگ کرنی ہے تاکہ آپ آرام سے عید اچھی طرح سے گزار چکے اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹین کو دیجئے اجازت اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے دعا میں یاد رکھے اللہ حافظ موسیقی موسیقی